تو یہ ہے اس کا ڈبا ڈبے سے ہم لوگ پہلے ہی نکال چکے ہیں اسے یہ بولتے ہیں یہ کمفرٹیبل ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اب یہ تو پہنیں گے یوز کریں گے تو پتہ چلے گا السلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے شکر ہے میں اب کافی بہتر ہوں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کافی ٹھیک ہوں بہتر ہوں یہ کھانسی تھوڑی سی بچ گئی ہے یہ بھی چلی جائے گی انشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات گئی ہے اور اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے آج سچڑے ہے فورٹینٹھ میں ہے اس مہینے کی بھی چودہ دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا تو گاڑی میں اس وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ لیٹ ہو چکا ہوں گھر میں بنانے کا ٹائم نہیں تھا تو ڈائریکٹ ملتے آفیس میں چلو انجی تو کیا چل رہا ہے آج کل میں ہوں آپ کا فیورٹ یوٹیوبر خیر اس بات کو چھوڑو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بج کے تین منٹ اور باقی بچے ہیں ستائیس منٹ ہم لوگ نکل جائیں گے پھر یہاں سے مجھے اپنے بھانجے کی دوائیاں دیکھنی ہیں کچھ مجھے فورمیسی جانا ہے اور اللہ آپ لوگا بھلا کرے الحمدللہ اللہ کے شکر ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے آج میری آواز واپس آبی ہے ملتا آواز تو تھی ملتا بہت خراب آواز تھی تھوڑی سی کمی پیشی باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی الحمدللہ اور سین یہ کہ ہم نے کچھ آرڈر کیا تھا تقریبا تھا تھوڑی سی کچھ آرڈر کیا تھا تو الحمدللہ آج آرڈر پہنچ گیا ہمارا تو اس میں کیا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو اس میں ہوں گی دو چیزیں ایک تو ہم نے اپنے بھانجے کے لیے چوسری مگوائی تھی تاکہ ہم اس میں اس کو فروٹس ڈال کے دیں فروٹس پھل تاکہ وہ چوستا رہے مطلب اس میں فروٹس ڈال دیتے ہیں کار گئے بچوں کے لیے تو وہ پھر چوستا چوستا جوس پیتا رہتا ہے اور دوسری جو چیز ہے ہم نے مگوائی تھی اپنے لیے یہ انٹیلیجنس ہیلتھ پریس لیکٹ یہ سستا لگا ہوا تھا بھانجے کے لیے میں نے اوڈر کرنا تھا ویسے ہی اس وجہ سے میں نے مگوائی لیا تو اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے ایسے زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ تقریباً بیس ریال کا ملا ہے مجھے سستا مردہ تھا تو میں نے بھولا چلو لے لیتے ہیں لوگوں پر کیمرے سے دکھاتا ہوں تو یہ ہے اس کا ڈبا ڈبے سے ہم لوگ پہلے ہی نکال چکے ہیں اسے یہ بولتے ہیں یہ کمفرٹیبل ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اب یہ تو پہنیں گے یوز کریں گے تو پتہ چلے گا اور یہ اس کو سیٹ کرنا پڑے گا یہ اس کی چار دنگ کے لیے ہے اور باقی یہ آپ کے سامنے ہی ہے باقی آئی ہوپ کہ کل والا بلوگ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور پسند آتا ہے تو لائک کیا کرو کومنٹ کیا کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو اپنے تین دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو اور ان کو بولا کرو کہ وہ آگے تین دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سواب کا کام ہے خیر اب اس کو ہم لوگ جوڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کی شکل کیسے نکلتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمیں آگے بھی جانا چلو اتنی گرمی اتنی گرمی کہاں سے آ جاتی ہے اتنی گرمی یار پسینے چھوٹ رہے ہیں اپنے میں ڈر کے مارے ایسی نہیں چلا رہا کہ میری تھوڑی ستبیت صحیح ہوگی ہے دوبارہ خراب نہ ہو جائے ایسی کی وجہ سے لیکن مجھے لگتا ہے چلانا پڑے گا میرے کو اس بار ریکس لینے کا ہی نہیں ہے بلکل ریکس نہیں لینے کا ہے تو ابھی ہم لوگ نکلے ہیں آفیس کلوز کر کے اب ہم لوگ جاتے ہیں صدلیہ دوا پہ اپنے بھانجے کی دوا ہی دیکھ رہے ہیں اللہ کرے مل جائے چلو آن جی تو لوکیشن ہے اس کی چار منٹ کی تو پہنچتے چلو تو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے فارمیسی میں اور یہاں پہ مجھے اپنے بھانجے کا آئی ڈی نمبر ڈالنا تھا اور ایک کوڈ آیا وہ تھا پاپا کے مبائل پہ وہ انٹر کرنا تھا تو وہ انٹر کیا تو اس کے سسٹم میں دوایاں آ گیا اور ہم نے لے لی آن جی تو دوایاں لے لی ہے ہم نے میں اندر گیا میں کریڈٹ کارڈ وغیرہ لے کے گیا تھا تو ادھر کوئی کوڈ شوٹ ڈالنا تھا کوڈ شوٹ ڈالا ہم لوگوں نے تو اس کے سسٹم میں آ گیا اس نے فوراں دوایاں نکال کے دیتی مجھے میں نے بولا ہاں بھائی کتنے پیسے ہوئے بولتا بھائی پیڈ ہے پیڈ ہے میں نے بولا ہاں بھائی تو یہ ویٹیمن ڈی تھری ڈروپس ہیں یہ کچھ بچوں کے لیے ہوتا ہوگا ضروری اپنی تو شادی نہیں ہوئی نہ بچے ہوئے جب ہوگا دیکھیں گے ہے تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو رہا تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں گھر پھر ملتے ہیں چھوڑی سی بریک کے بعد چلو تو میں نے سوچا کے راستے سے پانی شانی لے لوں اب ہم لوگ نکلنے لگے ہیں گھر کے لیے تو پھر ملتے ہیں چھوڑی سی بریک کے بعد سین یہ ہے کہ ابھی چار بچ چکے ہیں اور ہم لوگ ہو چکے ہیں آفیس جانے کے لیے ریڈی کھانا چھانا کھالی ہے الحمدللہ سویا نہیں ہوں میں کیونکہ میں نے بولا ابھی سو گیا تو رات کو نین نہیں آنی سو جیسے میں نہیں سویا اور ویسے بھی کل کا ویڈیٹ کر رہا تھا کچھ ایڈیٹنگ باقی ہے وہ انشاءاللہ آفیس میں ٹائم ملا وہاں ختم کر لیں گے نہیں تو آفیس ختم کرنے کے بعد عطلب ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اور ابھی سین یہ ہے کہ بس مجھے میڈیسن وغیرہ لینی ہے میں میڈیسن وغیرہ کھا کے سیدھا آفیس نکلتا ہوں تو ملتے ہیں آفیس میں چلوں کچھ کسٹمر ویسے اتنے کوئی پکاؤ ہوتے ہیں پیپ اور پکاؤ کو سکرائے کریں کیا بتاؤں میں آپ لوگ کو ابھی ایک مسٹر پکاؤ آیا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے اس نے مجھے زلیل کیا ہوا ہے بلتا ہے سامان بھیجوانا ہے مجھے سامان بھیجوانا ہے گسیم کبھی بولتا ہے کتنے میں بھیجو گے کتنے دن لگیں گے کتنا ٹائم لگے گا سامان پہنچ جائے گا نہیں پہنچ جائے گا گمات ہو دیں تو ہوگی میرا سامان سوری ایر بیچ پہ کسٹمر آ گیا تھا اس وچہ سے میں نے ویڈیو بند کر دی اسے یہ ریٹرن کرنا تھا اور یہ بھی ایک الگ ہی قسم کی فلم تھا ریٹرن لیبل پہ لکھا ہے کہ آپ کا ریٹرن لیبل جو ہے سسٹم میں 15th May کو اپٹیٹ ہوگا آج 14th May میں نے بولا کر لے کے آنا بھائی تو بلتا تم اپنے پاس ہی رکھو میں نے بولا گیا گم ہو گیا تو بلتا میں اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں RMX میں یہ وہ میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی دے دے اور پرنٹ کر کے جو اس پر لگانا ہے وہ بھی سنٹ کر دو ہم لگا دیتے ہیں جب سسٹم میں آئے گا ہم بیٹ دیں گے خیر میں نے اس میں نے اس سے یہ اس وجہ سے نہیں لیا کہ وہ بڑے لوگوں کو چانتا یا کسی کو کول کرے گا مجھے اس کی بلکل ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جو سسٹم ہے اس کے مطابق کام کیا ہے لیکن بحث کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آج کل اور کرنی بھی نہیں چاہیے اور آئی ہوپ کہ کل والا بلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہے نا کل دیکھو میں بیمار تھا پھر بھی گیا تھا آپ کی خاطر لائک کر دیا کرو کومنٹ کر دیا کرو اپنے دوستوں کے شیئر کر دیا کرو یہ بڑی اچھی بات کیا کتنی بار بولوں میں بول بول کہ میرا قلعہ خراب ہو گیا میں بیمار ہو گیا آپ لوگوں نے لیکن بات نہیں مانی اتنا ظلم چلو کر سکتے ہو بھئی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں خیر ابھی سین یہ ہے کہ ابھی ایک اور مزے کا سین ہوا میرے ساتھ کہ میں مغرب کی نواز پڑھنے نکلا تو مغرب کی نواز پڑھنے نکلتا ہوں میں تو اکثر گھڑی رنگ چابیاں غلا یہاں پر چھوڑ جاتا ہوں دکان کی چابیوں کے علاوہ مطلب تو میں نے ایک دم پوکٹ میں ہاتھ ڈالا ہوں میں نے کہاں گاڑی کی چابی کھاں گئی پھر مجھے یاد ہے کہ میرے پاس گاڑی ہی نہیں ہے بھائی مجھے تو پاپا ڈروپ کر کے گئے میں نے کہاں گئے تو گاڑی بھی نہیں ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا گاڑ کرنی پڑے گی پاپا ہمیں پک کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا ایسا کوئی دوست بی فری نہیں ہے جو ہمیں لینے آئے اور میں دوستوں کو زیادہ تنگ نہیں کرتا ہے ہر کسی کی اپنی لائف ہے اپنے مسئلے مسائل ہیں تو اس لئے اپنا کام خود کرو ٹھیک ہے نا کسی کو تنگ نہ کرو اور باقی دیکھتے ہیں کیا سین ہے اللہ مالک ہے آن جی تو ہمارے پیارے دوستوں سین یہ کہ میں نے پاپا کو کول کر دی ہے کہ آکے ہمیں لے جائے ادھر سے بہت ہوا کام اب کریں گے آرام آگے کچھ بن نہیں رہا بن جائے گا خیر تو سین یہ کہ فی الحال یہی سین ہے باقی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے سوچتے ہیں اس بارے میں آن جی تو ہمارے پیارے دوستوں سین یہ کہ میں آیا ہوا ہوں مسجد النبوی والی ساڑ پہ ابھی ماشااللہ سے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں نکل رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے پاکستانی ہوتل ہے یہاں پہ پاکستانی کھانے ملتے ہیں اور باقی بس پاپا کے ساتھ آیا ہے چھوٹا موٹا کام ہے در سے کر کے نکل جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو دیکھ رہے ہو کتنا نور ہے میرے چہرے پہ یہ لائٹنگ کا کمال ہے بھئی لائٹنگ کا اچھا خیر گھر میں کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے کھولے آم میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا دیکھتے ہیں کچھ اور ساتھی ساتھ آج کا ولوگ یہی پینٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی چھوڑو یار کیا بھولو کھانے کو ڈھنو گا یار کچھ کھاؤں گا میں پھر میں نے دوائی بھی لینی ہے تو ہنجی تو ایک دم سے ہوا حملہ اور گھر والے آگئے اور ہم نے ویڈیو بند کر دی سین یہ ہے کہ آج کا ولوگ یہی پینٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو چھے لگئے تو لائک کرنا اور اگر چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کرو اپنا بہت خیار رکھنا دعاوں میں آدھ رکھنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے موسیقی 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 موسیقی